رانہ صاحب کیا سمجھتے ہیں مطالبات جو ہیں کتنے جینون ہیں اور حکومت کی سنجیدگی کتنی جینون ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ السیدی رسول اللہ السلام علیکہ السیدی حبیب اللہ یاسر آج آپ نے تین باتیں کی ہیں میں ان تینوں چیزوں پر کا ایک نچور نکال کے آپ کے آگے رکھ دوں گا آپ نے کہا جی پی ٹی آئی کو اجازت اس لئے جلسے کی نہیں ملتی کہ اس پہ انہوں نے ایک بری لمبی چوری گزارشات لکھی ہیں کتنے سفارت خانے ہیں اتنے سفیر ہیں اتنے لوگ وہاں جاتے ہیں بلکل ٹھیک ایک سو ایک پرسنٹ ٹھیک درست ہوگی بات کیا جماعت اسلامی کے دنے سے ان لوگوں نے سفارت خانے بند کر دی ہیں کیا جماعت اسلامی کے دنے سے پانچ لاکھ لوگوں کی عام درفت ختم ہو گئی ہے کیا جماعت اسلامی کے دنے سے وہاں پہ کچھ سیکیورٹی کا مسئلہ ہو گیا اگر یہ ہے اگر مسئلہ ہو گیا ہے لوگ پانچ لاکھ لوگ سفر نہیں کر سکتی ہیں سفارت خانے بند ہو گئے ہیں تو پھر جماعت اسلامی کو بیٹھنے کی کس نے اجازت دی پھر جماعت اسلامی کے ساتھ مذاقرات کی کس نے اجازت دی پھر جماعت اسلامی کو اس چونک تک پہنچنے کی کس نے دیا پھر جماعت اسلامی کے کافلے جو ہیں وہ کنٹینر ہٹا کر وہاں پر کس طرح چلے گے پہلی بات دوسری بات جماعت اسلامی نے کل مذاقرات کی ابتدا کی اب مجھے بتائیں اس مذاقرات سے چند منٹ پہلے ایک پریس کانفرنس ختم ہوتی ہے جس میں وزیر خزانہ پریس کانفرنس کرتے ہیں یاد ہے وہ کلیر کر دیتے ہیں کہ ہم نے کوئی چیز کام نہیں کرنی وہ کلیر کر دیتے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کی شرائط پر پورا اترنا ہے ہر صورت میں لگ رہا تھا دانستہ طور پر کی گئی اس کے کچھ دیر بعد آپ آتے ہیں آپ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں یہ تو مجھے معذرس سے معذرس سے کوئی پورا نہ منائے تو یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک پری پلان سارا کچھ ہو رہا ہے اس لیے کہ بجلی کا معاملہ ہے وزیر بجلی نہیں ہے ٹیکس کا معاملہ ہے وزیر خزانہ نہیں ہے اب مجھے بتاہت تارک فضل چودی صاحب یہ فیصلہ کریں گے امیر مقام صاحب یہ فیصلہ کریں گے عطا اللہ تارر صاحب یہ فیصلہ کریں گے عطا اللہ تارر صاحب کی بات پر تو انکار کر دیا تھا بہت سے لوگوں نے کہ انہوں نے جو پبندی کی بات کی اس پر تو ابھی مشبرائی نہیں ہوا امیر مقام صاحب کی بات کو کتنی کے اہمیت دی جاتی ہے تارک فضل چودی صاحب کے بات کونسی جادو کی چھری ہے بات یہ ہے کہ جو مذاکرات کرنے گے ہیں جن کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹے ہیں کیا انہیں نہیں پتا کیا جماعت اسلامی پہلے دن کی جماعت ہے جماعت اسلامی ایک بری اچھی سلجی بہترین جماعت ہے تو کیا وہاں پہ جانے والوں کے علم نہیں تھا کہ وزیر خزانہ اگر اسلام آباد میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر سکتے ہیں تو ان کے ساتھ مذاکرات میں کیوں نہیں آ سکتے اگر نہیں آ سکتے اگر مذاکرات کا حصہ نہیں بن سکتے تو اس کا مطلب ہے جناب کہ نہ تُسی کچھ کرنا ہے نہ سی کرنا ہے این جی چار پانچ چھ دن کھیل دے جائیے این جی تُسی بھی آپنا کھاکا بیچی جاؤ اسی بھی بیچی جائیے اگر کوئی پاکستان کے اندر یہ بات سمجھے آپ کو میں ایک تلح حقیقت کہہ رہا ہوں جو آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے بلکہ پاکستان کے ہر شخص کو پتا ہے اب لگ گئی ہے کہ کسی نہ کسی کو کسی جگہ بٹھا کر اور کسی اور سیاسی جماعت کی پوزیشن کو کمزور کیا جائے ایسا ہو نہیں سکتا آج فچ کی ربورٹ آپ نے پڑی ایسا نہیں نا جی اچھا کڑا چنگے بندے نے مسد کے جاما اس پہ وہ لکھتے ہیں کہ ریٹنگ بری اچھی ہو گئی ہے یہ نہیں بتا رہے کہ اس پہ جو فکرہ لکھا ہوا ہے کہ تحریک انصاف کے مطلق جس میں لکھا ہوا ہے تحریک انصاف پاکستان کے ایک حقیقی اور بری جماعت ہے اور عمران خان لیڈر ہے یہ نہیں بتا رہے کسی ربورٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے یہ لفظ نہیں بتا رہے ہو باقی وہ سارا کچھ بتا رہے ہیں بعد یہ ہے کہ یعصر صاحب یہ مذاکرات ایک سوال کہ جماعت اسلامی کو پرومیننٹ کیا جا رہے ہیں پی ٹی آئی کو ڈومیننٹ کرنے کے لئے اگر یہ پیچ اپ ہو جاتا ہے تو کس کے گلے پڑے گا نہیں ہوگا کسی صورت نہیں اب آپ سوال کر لیں میرا یہی سوال حالانکہ میرا میں پاکستان کے اندر جماعت اسلامی کے جب نئے امیر آئے حافظ نایم صاحب تو میں نے ایک بات کہی تھی میں نے کہا مجھے مدودی ملوانا مدودی سب نظر آ گئے ہیں مجھے ان کی جلک نظر آ گئی ہے ایک ڈٹ جانے والا ایک کھرا ہو جانے والا شخص نظر آ گیا مجھے صرف تین چیزوں کی مجھے سمجھا دیں تین چیزیں کوئی اور چیز نہیں بس سمجھنا چاہتا کل مزاقرات کی جو کمیٹی بیٹیز اس سے پہلے جو پریس کارفرنس ہوئی تھی اس کے بعد کیا مزاقرات ہوتے تھے کیا مزاقرات کے اندر کوئی ایک ایسا شخص تھا حکومتی طرف سے جو آپ مزاقرات لے کے جا رہے ہیں جو پورا کرنے کی مزیشن میں ہو کوئی ایک بتا دے مجھے یاسر صاحب کیا وہ کمیشنر صاحب نے کہنے تھے پورے کیا ڈپٹی کمیشنر نے کہنے تھے وہ مطالبات بھئی کون سے مطالبات ہیں وہ جو انٹرنیشنل طور پر ایک مطالبات ہیں جو پاکستان کے مطالبات ہیں یہ اسی طرح کا مطالبات ہیں جو چند دن پہلے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا اور پریس کارفرنس کی تھی رانا سناولہ عطا عطا عرد صاحب نے کی تھی نا اچھا اس بار میں سوچا ہے پانچی ہٹل باندو ینگون جی کھل لے انہیں تو یہ اس کے بعد یہ چیزیں اسی طرح ہیں مجھے بتا دیں نا پھر آپ ایک بات بتا دیں آپ جب فیصلہ کر لیں کہ اسلام آباد کی حدود میں کسی نے داخل نہیں ہونا فیصلہ کر لیں آپ کوئی داخل ہو سکتا ہے ہم قطعی دور پر تو یہ کس طرح داخل ہوگے مجھے جواب دے دیں نا میں تو کیا رہا ہوں یہ کس طرح داخل ہوگے میں یہ ماظرہ سے میں کسی میں کوئی الزام نہیں لگا رہا میرے سوال ہے اس کے کوئی جواب دے دیں میرے یہ بڑے سمپل سے سوال ہے مجھے اس کے کوئی جواب دے دیں آج چاہتین جب انتظامیاں کہتی ہے کہ جناب ہم نے تین دن کے دنے کی اجازت دے دی ہے تین دن تک یہ بیٹھیں گے اور جب مساکرات بھی کرتے ہیں کیا اس سے پہلے ایسے مساکرات آپ نے کسی اور پولیٹیکل جماعت سے کیے ہیں آپ کئی اور پولیٹیکل جماعت آئے تو آپ اس پہ فوری طور پر کٹ گھن لگا دیتے ہیں آپ اس پہ الزام لگا دیتے ہیں جو اسلام آباد سے کافی دور ہے جو سفارتحانوں سے کافی دور ہے جو وہاں پر گزرگاہوں سے کافی دور ہے آپ وہاں پر جلسے کی اجازت نہیں دیتے آپ فیصل آباد دوبی کاٹ میں جلسے کی اجازت نہیں دیتے آپ جو ہے کسی اور جگہ میں جلسے کی اجازت نہیں دیتے تو آپ رام سے لیاقت باگ میں جلسے کی اجازت دے دیں آپ رزانہ کہتے ہیں آپ تو لوگوں کے کھانے پینے کیشہ نہیں جانے دیتے آپ تو وہاں پہ سب کچھ جانے بھی دے رہے ہیں مجھے تو ان سوالوں کا جواب دے دے جو جواب دے دے گا کیا اس سے تحریک انصاف کمزور ہو جائے گی نہیں کیا تحریک انصاف کی ریٹنگ ختم ہو جائے گی نہیں کیا تحریک انصاف کو اس سے ختم کیا جا سکے گا ہے تم جواب ہے نہیں اس کی وجوہات کیا ہے برکیلئر وجوہات ہے ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی موجود ہے آپ اس سیاسی جماعت کے وجود کو منظور کر لیا گیا ہے قبول کر لیا گیا ہے ہر چیز آپ کہتے ہیں نا پیکج پیکج کہہ رہے ہیں اتفاق ہو جائے گا مجھے ایک بات تو بتائی ہے جو جماعت پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے اس جماعت سے مقابلہ کرنا مشکل ہے جو جماعت پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے اس سے مقابلہ کیسا ایک سادہ سی وجہ تو ہے کوئی وجہ نہیں ہے جو پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے مقابلہ کرنا آسان نہیں یہ مقابلہ یہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہے واہر کی بات نہیں ہے تحرول قادری کا کبھی بھی کوئی شخص پارلیمنٹ کے اندر نہیں کیا تھا خود تحرول قادری صاحب ایک دفعہ گئے تھے جب اس کا دھڑنا ہوا تھا آپ نے دیکھا تھا کہ کیا حالات ہوئے تھے یاد ہے آپ کو یاد ہے نا آپ کو اور اس کے دھڑنے سے پہلے کیا حالات ہوئے تھے آپ نے اس لاہور شہر کو کتنے دن سیل بھی دیکھا تھا مارڈر ٹون سے کوئی گزر تا کیا اس کی گلیوں میں جو رہنے والے تھے وہ اپنے گھنوں سے بھائی نہیں نکل سکتے تھے یاسر صاحب نہ بات کریں ہم وہ بات مجھے ایک بات چلے بتا دیں ایک وقت آیا تھا جب جماعت اسلامی کے ساتھ تحریک انصاف نے کہا تھا جماعت اسلامی میں ہم شامل ہو جاتے ہیں یاد ہے انہوں نے کہا جی کے پی کے اندر ہم آپ کیوں شامل ہو جاتے ہیں الیکشن سے پہلے انکار ہو گیا تھا وجہ کیا وجہ جواب دیتے ہیں ان کو بہتر معلوم ہوگا انفرادی حصیت میں کہتے تھے میدان میں اترنا بہت سے فیصلے جماعت اسلامی کے خود اپنے گلے پڑھیں پڑھیں گے نا گلے ابھی بھی سارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر پیچپ ہوگا تو طبیعہ ان کے لیے بقا ہے انفرادی طور پر میدان ہو جائے گا آپ سن لیں نہیں پیچپ ان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہوگا ان کا پیچپ حکومت کے ساتھ ہو جائے گا حکومت جھوٹا سچا لگا کر انہیں اروانہ کریں گی وہاں سے نوٹ کر لیجئے گا میری بات کو اس بات کو لکھ لیجئے گا ان کے ساتھ ویسے ہی پیکج سارا کچھ تیعہ ہوگا جس طریقے سے سندھ کے اندر ہوا تھا یہ ایک پیکج ہے اس پیکج کے اندر کس کو کیا ملتا ہے میری بات کو کوئی اچھی سمجھے کوئی بڑا سمجھے میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں مجھے بلا لیں کسی مذاکرے میں بلا لیں میں وہاں پہ یہ بات ثابت کرنے کے لئے تیار ہو جاؤں گا مجھے یہ تو سمجھا دے نا ون فورٹی فور ہے نا آپ اسلامباز ہائی کورٹ کے اندر کہتے ہیں کہ جناب ون فورٹی فور ہے ہم نہیں جہزت دے سکتے تو اب ان کس طریقے سے اجازت ہو گئی ہے کس طریقے سے حکومت جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں آج حافظ صاحب نے کہا گندم کا مسئلہ کریں حل گندم کا مسئلہ بھئی اگر حافظ صاحب گندم کا مسئلہ حل کیے بغیر آتے ہیں اگر جماعت اسلامی وہاں پر عوام پر بجلی کا بل جو گر رہا ہے اس کو حتم کرائے بغیر آتی ہے اگر سرکاری افسران پر لگے ٹیکس کو حتم کرائے بغیر آتے ہیں اگر عوام پر گرنے والی مہنگائی کو حتم کرائے بغیر آتے ہیں تو پھر تو یہ نہ ہو حکومتی اخراجات کو کم کرائے بغیر آتے ہیں تیرہ سو سی سی سے زائد گاڑی استعمال کروانے کے بغیر آتے ہیں اس کے بعد یہ کم کو بتایا چلے یہ پٹرول سستہ ہو گیا اور کہہ دے جناب ساٹھی باز لی ہے اور وہ تو پندرہ کے بعد جو مہنگا ہوگا پھر کس کی باز لی ہے پھر کون زمہ دار ہوگا جو مین ایشیوز ہیں ختم کروا کیا ہے نا اگر آپ ختم نہیں کروا سکتے اگر آپ ختم نہیں کروا سکتے چلے آپ کے مطابق اس دھرنے کی ون ون سیچویشن کیا ہوگی کل بتائیں گے اب اس پہ نہیں نہیں کل بتائیں گے آپ کو کل آپ کو یہ بھی بتا دیں گے مجھے سرواز بتا دیں گے آج دوسرا رون ہوئے میں زاکرات کا جے کیا نکلا اس میں کچھ بھی نہیں کل پہلے رونڈ میں کچھ نکلا آج دوسری رونڈ میں پہاڑ کھو دی جا رہے ہیں بتا نہیں کیا نکلے کل دوسری رونڈ میں کون تھا کل والے نام تھے کل والے نام تو مجھے ایک بات بتائیں وزیر حضانہ تھے نہیں اب ایسر اگاری صاحب تھے سر اکثر اوقات ماؤت پیس ہی جاتے ہیں صرف مذاکرات کرنے جو پیغام رساں ہوتے ہیں پیغام آ کے دے دیں گے پاغل کنوں بنان دے ہو کیوں مجھ سے پجابی میں میرے وہ بات سننا چاہتے ہیں یا سر صاحب جو نہیں میں کرنا چاہتا کیوں میرے جماعت اسلام سے تعلقات آپ خراب کرنا چاہتے ہیں میں خود جمعیت کا ایک ادنا سا کارکون رہا ہوں بس میں بیغام کا کیوں مجھ سے آپ یہ سب کچھ کروانا چاہتے ہیں ماضی کے تجربات آپ کے آنے ہیں میرے سچا اکھان دے بجن گھاکاں ڈردی سچا اکھان میں تو سیدھی بات کہہ رہا ہوں اگر مطالبات ان کے ہیں وہ بالکل جائز ہیں وہ مطالبات عوام کے مطالبے ہیں کیا مجھے بتائیں چلے چھہریں یہ کاغذ نہ اس طرح کریں بات سنیں میری کیا تحریک انصاف کے لوگوں پر وہاں پہ لٹھی جارج نہیں ہوا ہوا کیوں نہیں روکا جماعت اسلامی نے جماعت اسلامی یہ تو وہ بھی کلیم کرتی ہے کہ ساڑھے بارہ سو بندہ ہمارا پکڑا گیا تھا پینتیس پہ آ کرنے کی انہوں نے بات کی کس نے وہ کہتے ہیں صرف پینتیس باقی رہ گیا باقی چھوڑ دیئے ہیں آپ کے اندر کی بھی جمعیت نہیں جاتی جس پہ تارک اتا تارک صاحب نے کہا وہ ہم سے غلطی ہو گئی یا ہم مانتے ہیں لیٹ ہو گئے اس کے ختم کر دیتے ہیں باقی تو اسی رات چھوڑ دیئے تھے جناب جب کیسا شریف صاحب سے میں نے کہا تھا جب پروگرام جناب ختم ہوگا تو آپ جا کے دیکھیں کہ آپ کے بندے رلیز ہوئے ہیں کہ نہیں یاد آپ بھی یہی پہ تھے نہیں پہتا امید کرتے ہیں آج امیر اللہظیم صاحب سے آپ یہ بتائیے کہ حکومت وقت بہت سارے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں حکومت وقت میں کس کا نام لینا چاہتی ہے سر یا نام لیا کرے نا حکومت وقت میں کون پی اے ملن کون کیا ہیں وہ حکومت میں کیا ہیں وہ وزیراعظم صاحب ان کے پاس اختیار ہے کوئی میں کیوں یار آپ کیوں نہیں میں تو اختیار والے کی بات کروں گا آپ اس سے کریں اختیار والے کی بات کس کے پاس اختیار بتائیں نا جو میں کہہ رہا ہوں اچھا کھیل رہے ہیں بہت اچھا کھیل رہے ہیں نواز شریف صاحب کب تک خموش رہیں گے جن سے انہوں نے باہر جان دیتا کیوں محمد علی درانی صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو باہر جانے کی وہ خواہش ہے اجازت نہیں ہے خواہش بھی ہے اجازت نہیں ہے دو دفعہ جانے کی کوشش بھی ہوئی ہے لیکن جا اپنی حسرتوں پر سنرے ہیں ایون فیلڈ میں وہ کام شام چل رہا ہے وہ رکی ہے کیوں سے نہیں نہیں ابھی تو بڑے پیمانے پر چل رہا ہے کافی مہمان زیادہ ہو جائیں گے عام درفت بڑھنے والی میں کہہ رہا مہمان زیادہ ہو جائیں گے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ وفاقی وزیر ہے اس وفاقی وزیر نے کسی بڑی امپورٹٹ جگہ پر کہا ہے اسلام آباد کے اندر میں یہ خلفاں کہہ رہا ہوں یہ بریکنگ نیوز آپ کو دے رہا ہوں اس نے کہا جناب ہم بڑے سنجید کی سے غور کر رہے ہیں کہ اب ہم اس بڑے کھیل کا حصہ نہ رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیز شاید انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ڈسکس کرنا 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 وہ کسی کو مزید تقویت پہنچا رہا ہے اور اب آ کے موضوعات کی تبدیلی ہو رہی ہے نہیں پنجابی کا ایک فکر ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یکسر ہی اسے نظر انداز کرتے ہیں میرا خیال سے میں نے آج اس پہ بڑی سٹڈی کی ہے بہت سے لوگوں سے ملا بھی ہوں اور بہت زیادہ اس پہ انفرمیشن بھی لیئے ٹول ورا پیرا گلے بے گیا بجدہ بھی نہیں تک گلیوں اتردہ بھی نہیں پھٹا ہوا ڈھول ہے پھٹا بھی نہیں کہا ٹول بھی ٹھیک ہے اترتا بھی نہیں اور جب بجاتے ہیں تو اپنے ہی کان پھٹتے ہیں سننے والا کوئی نہیں سننے والا کوئی نہیں اپنے کان پھٹتے ہیں تو آپ گلے سے اتارتے ہیں تو مرتے ہیں پہنتے ہیں تو گردن جھگ جاتی ہے اتنی سے نیچے کہ لگتا ہے کہ سجدے میں چلے گئے ہیں ڈھول بھاری ہے ڈھول بھاری ہے دھول بھاری ہے